یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہو مبارک حویلی اندرون موچی دروازہ میں مجلس اعزاء مجلس کے اقتطام پر مرکزی جلوس برامد جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پانچ کر اقتطام پذیر ہوگا سیکیورٹی ہائی الٹ ساڑھے چار ہزار سے زائد اہلکار فرائض سر انجام دینے میں مصروف جلوس کے قریبی امارتوں میں سنائپرز تائینات شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس ڈبل سواری پر پابندی جلوس کے راستے پر موبائل پانچ سرویس بند ہسپتالوں میں امرجنسی نافیس سیف سٹی ایتھالٹی کے دو سو چالیس کیمروں سے جولیس کی مانیٹرنگ ہوگی شہر کے داخلیوں خارجی راستوں پر بھی سخت چیکنگ جاری یومی علی پر ٹرافک پلان متبادل راستوں پر ٹرافک روان دوان گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے پانچ پوائنٹ مختص ناصر باک موچی گیٹ مینار پاکستان پارکنگ کے لیے مختص ہر قسم کی ٹرافک کو شہدرہ کی جانب سے شہر میں داخلے کی اجازت مول روڈ والی ٹرافک کو آوٹ پول روڈ سگیاں بھی جوایا جانے لگا بھاٹی چوک سڑک ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند چودہ سو وارڈنز کو ڈیوٹیاں تفویز یومی شہادت حضرت علی سیکیورٹی خدشات کے باعث میٹرو بس سرویس محدود میٹرو بس سرویس گجومتہ سے ایمیو کالیج تک محدود کی گئی چینی نائب صدر کی آمد کے پیشوے نظر رنگ روڈ تین بجے سے چھ بجے تک بند رہے گی کل صبح آٹھ وجہ سے ساڑھے گیارہ وجہ تک بھی رنگ روڈ بند رکھنے کا فیصلہ نباز شریف کی مشکلات کم نہ ہو سکیں غیر ضروری ہائی سیکیورٹی گاڑیاں مہنگے داموں خریدنے کا الزام نیب کی تفتیشی ٹیم آج کورٹ لکپت جیل جائے گی قیدی نمبر چار چار سات سفر سے تفتیش کی جائے گی نیب ٹیم میں ڈائریکٹر حماد حسن نیازی ڈیپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن عبد الماجد شامل اور کورٹ لکپت پھارٹک پر رکشہ ٹرین کی زد میں آ گیا حدثے میں خاتون جام بھگ ایک زخمی ٹرین کی زد میں آنے والے رکشہ تباہ ہو گیا پولیس کے مطابق ٹرین آنے کے باوجود پھارٹک کھلا ہونے پر حدثہ پیش آیا موسیقی